پاکستان ویلفیر سوسائیٹی کے تحت پاکستان کیڈنی سینٹر کے سی ای اور ڈاکٹر خلیلو رحمان کی عزاز میں افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جدہ میں پاکستان ویلفیر سوسائیٹی نے پاکستان کیڈنی سینٹر کے سی ای اور ڈاکٹر خلیلو رحمان کے عزاز میں افتار ڈینر کا احتمام کیا اس میں سعودی اور پاکستان ڈاکٹرز انجینئرز بزنس ایگزیکٹیو سرکتہ کمیونٹی اور پی ڈی بیو ایس کی میمران نے شرکت کی تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سعادت معروف سماجی کارکون سید شہاب الدین اور حدیعہ اناد محمد نواز جنجوہ نے پیش کی نازم تقریب اور انوان انجم نے میمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوئے تمہیمان نے خصوصی ڈاکٹر خیلو رحمان کا تعریف پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈیس پیشن کے لیے ڈاکٹر خیلو رحمان نے اپنی زندگی کو واقف کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انسانیت سے محبت کا جذبہ ہم سب کو عطا کریں ڈاکٹر خیلو رحمان جو خود بھی گردے کے ماہر ہیں تقریب کے شورکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کیڈنی سینٹر کا سنگے بنیاد دسمت دو ہزار بارہ میں پاکستان کی ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدین خان نے کیا تھا اور وہ آخر تک اس پروجیکٹ کے ساتھ رہے اتھ کی تعمیر دو سال کے اندر مکمل ہوئی عالمی میار کا یہ سینٹر شمالی پاکستان میں ایپٹ آباز سے پانچ کلومیٹر جنوب میں مرکزی شہرہ کراکرم پر واقعہ یارہ ہزار مربافت زمین پر قائم ہے اس کے وقتے کے بعد دوبارہ ہرمین کے حاضری نصیب کی اور وہ جگہ جہاں میں بیس سار گزار کے گیا اس جگہ میں جہاں کے اپنی خوشگوار یادیں اور ہرمین کی سوچاشنی اور بلدو یہ بحفل جس مقصد کے لیے یا جس مشہد کے لیے سجائی گئی ہے میں صرف ایک یا دو منٹ میں آپ کو اس کو مقصد سائی کارب دینا چاہتا ہوں اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس مشن کے لیے ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر خلیر رمان صاحب نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ مشن وہ لگن وہ جذبہ وہ شوق وہ انسانیت سے محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کر دے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پانے کا سب سے بہترین سب سے آسان راستہ انسانیت کی خدمت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو انسانیت کی خدمت کی جڑا لگن اور شوق عطا کر دے ایک جو مسلک ہے خدمت انسانیت کا ڈاکٹر صاحب کا وہاں پہ مجھے بہت بڑا مقام نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب کے کیا سی ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے لاکھوں نہیں بڑھ کے کروڑوں روپے کی جو نوکری بھی جاب چھوڑ دی اور اپنے آپ کو انہوں نے پچھلے تین ساتھ سے مکمل طور پر ایک پروجیکٹ کے لیے جو خالصتاً ایک انسانی خدمت کا پروجیکٹ ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کو اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا ہوا ہے اپنی ساری انرجی اپنے ساری ریسورسز